اسلام علیکم لرمیت محمد عمران میں میں آپ کے ساتھ ہوں محمد عمران اور آج بات کرنے والا ہوں SEO کے اوپر کے SEO کیا ہے SEO کیسے کام کرتا ہے اور Blackhead SEO کیا ہوتی ہے اور Whitehead SEO کیا ہوتی ہے اِن چار چیزوں کے اوپر میں تفصیل سے آپ کے بات کرتنے والا ہوں اور پورا کورس آپ کو دینے والا ہوں فری میں as a SEO consultant میں اور اٹس آر ٹریننگ میں دے رہا ہوں سب سے پہلے بات سمجھتے ہیں SEO کا مطلب ہے search engine optimization search engine جیسے دنیا میں بڑے بڑے search engine ہے جیسے google دنیا کا سب سے بڑا search engine ہے bing search engine ہے yahoo search engine ہے اس کے علاوہ korea کا اپنا search engine ہے انڈیا کا اپنا حدود اس کے نام سے search engine ہے تو بہت سارے search engines ہیں لیکن پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ search جس کے اوپر لوگ کرتے ہیں وہ search engine اس کا نام ہے گوگل اگر آپ SEO کی services بھی دے رہے ہیں یا آپ کو بزنس بھی چاہیے تو گوگل سے زیادہ اچھا بزنس کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا اب بات دوسرے لفظ کی کرتے اپٹیمائزیشن کیونکہ اس کا stand for with search engine optimization ہی بنتا ہے اپٹیمائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ search engine کے جو rules اور guidelines دی گئی ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس جو website ہے اس کے جو web pages ہیں اس کو search engine کے اندر optimize کرنے کو بسیکلی تو SEO بولا جاتا ہے لیکن آگے اس کا performa کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کی مدد سے آپ اپنے کسی بھی web page کو اس کے اوپر جو keyword ہے اس کو اس کے اوپر اپنے اس page کو درجہ و درجہ آہستہ آہستہ گوگل کی search results top search پر لے کر آنے کا جو process ہے اس کو SEO بولا جاتا ہے یعنی آپ SEO کر رہے ہیں اسی کی بطولت یہ website top search results میں آتی ہے اور جب top پہ آتی تو یہ free ہے unpaid ہے اس کے اندر کوئی بھی ایک روپے کا بھی آپ کا خرچہ نہیں ہے آپ کی جسٹ مینت لگتی ہے strong strong مینت یہ ہوتی ہے SEO یعنی آپ website کو گوگل کی search top search results میں لے کر آنے کو آپ SEO بولتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ how to search engine work Google search کیسے کام کرتا ہے Google search ایسے کام کرتا ہے کہ for example ہم ایک website بناتے ہیں اور اس website میں what is SEO سے related content ڈال دیتے ہیں web page کے اوپر وہ google میں جاتا ہے اور google کے اندر ایک library ہے جیسے ایک بڑی books کی library ہوتی ہے تو اس library میں جو کہ ایک جگہ پہ store ہو جاتا ہے پھر اسی سے relevant core website آتی ہے پھر اسی سے relevant core website ترتیب وجہ سے وہ books رکھتا جاتا ہے store کرتا جاتا ہے تو ہزاروں books اکٹھی ہو گئی ان سب پہ اسی سے relevant content ہے پھر google کے search میں google میں آکے ایک مندہ لکھتا ہے what is SEO تو ان میں اسی google کیا کرتا ہے وہ لفظ ڈھوڑتا ہے کہ اس کس book کے اندر ویب سائٹ میں سے سب سے اچھا content یا اچھا مواج جو ہے وہ کس ویب سائٹ کے اوپر ہے تو وہ اس ویب سائٹ کو آگے لے آتا ہے search results میں کیونکہ اس کو user بہت پیار آ رہا ہے جو search کر کے آ رہا ہے تو basically google ایسے کام کرتا ہے اس لئے ہمیں web page کے اوپر ان words کو جو لوگ search کر رہے ہیں ان words کو search کرنا پڑتا ہے اور پھر ان کو ڈھوڑنا پڑتا ہے کہ کون سے اچھے keywords ہیں ان کو select کر کے ہم web page کے اندر ڈالیں اور اس اپٹیمائزیشن کریں کہ ہمیں بھی ہماری ویب سائٹ بھی ان search results کے اندر آنا شروع ہو جائے اب بات یہ ہے کہ حصولوں تو ایک قسم کی SEO ہے white ad SEO جو گروہ نے بنائی ہے اگنام دیا ہے جسے بولتے ہیں proper جسے بولتے ہیں صحیح مقام کرنا white ad SEO یعنی google کے rules and regulations کے مطابق جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے white ad SEO black ad کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں جیسے دون نمبری ہوتی ہے کوئی بھی چیز تو اسی طرح اس پر بھی کچھ tricks اور tips استعمال کر کے وہ لوگ لے آتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہیں کہ اس پر google penalty ڈال دیتا ہے یہ جلدی دیتا ہے long time تک google کے search results میں نہیں رہتی اور وہ جلدی اوڑا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ ان کو نقصان پہنچتا ہے یہ shortcuts کے طریقے ہیں اب میں آپ کو اس پر بتاؤں گا کہ on page اور off page SEO کیا ہوتی ہے on page SEO کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کا ایک پیج ہے اس کے اوپر جو content ڈالا جاتا ہے اس میں جو headings ڈالی جاتی ہیں جو paragraph ڈالا جاتا ہے جو description ڈالی جاتی ہے meta title meta description اور وہ content کس طرح کس طرح کون سے ورڈ اس میں شامل ہونے چاہیے یہ جو سارا on page کے اوپر work ہوتا ہے اس کو ہم on page SEO کا نام دیتے ہیں اور اگلی بات کروں تو off page SEO کیا ہوتا ہے off page SEO کا مطلب یہ ہے کہ جب اب ایک on page SEO کر لیتے ہیں اور وہ page google کی search results میں آٹھویں یا دسویں page پہ آ جاتا ہے تو اس کو front page پہ top search results میں لانا ہوتا ہے جسے ہم SEO بولتے ہیں تو اس کو لانے کے لیے آگے لے کر آنے کے لیے ہم off page SEO کا ظاہرہ لیتے ہیں off page SEO سے مراد کہ ہم link building کرتے ہیں یعنی ہم links بناتے ہیں یعنی ہماری website کا کسی دوسری website کے ساتھ link پھر تیسری website اس طرح ہم بہت زیادہ links بناتے ہیں ان links کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی website کو دھکا لگتا ہے آسان الفاظ میں improve ہوتی ہے ہوتے 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 آپ first page پہ آتے ہیں پھر آسان پہلے ساتھ پہلے traffic جو ہے پہلے 3 سے 4 options میں ہے اس سے زیادہ نیجے traffic نہیں ہوتی آپ کی website پہ کوئی بندہ نہیں آتا یہ ایک ساتھ سروے بھی ہے لیکن یہ ایک effort ہے مینت ہے اس میں آپ کی صرف لگن میند چاہیے آپ کو seo کو سمجھنے میں تو اس کے لئے میں نے کافی ساری ویڈیوز شیئر بناتا رہتا ہوں ٹپس ہیں اور پورا ایک کورس بنانے جا رہا ہوں جو ایک ویڈیو کے اندر شامل ہوگا اس ویڈیو کے بعد اور اس میں آپ کو death میں آپ کو practically live screen sharing میں بتانے والا ہوں کہ seo کو ہم کیسے کریں اور کتنے کتنے ٹائم لگ جاتا ہے کی ورڈ کو ٹاپ پہ لانے میں کیونکہ اس میں بہت سارے cases study کی ہیں میں اس لئے آٹھ سال سے services دے رہا ہوں کمپنی چلا رہا ہوں design world اور seven solution کے نام سے اور میں اس پر trainings بھی provide کر رہا ہوں تو میں صرف اور صرف گوروں کے real ways کے اوپر جاتا ہوں جو برین دین نیل پٹیل کرتے ہیں جو دنیا کے experts ہیں کہ authentic way میں seo ویڈیو کیا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں seo کو سمجھیں complete سمجھیں اور اس سے earning کرنے کے ہزاروں نئی لاکھوں ویز اگر نیٹ کی دنیا مگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو seo سیکھ لیں آپ کو ہزاروں ویز real way میں پیسے کمانے یہ مل جائیں گے thank you very much i hope کہ آپ کو ویڈیو میری اچھی لگے اچھی لگے تو like اور share ضرور کریں چینل کو subscribe کریں thank you very much